بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بیسیکلی میں آپ کو پہلے ہی انفارم کر دوں کہ یہ یورپ کے ملک لیکزمبر کے حوالے سے ہے یہاں پر آپ لوگ جوب کہاں سے اور کیسے لیں گے کیا پروسیس ہوگا کیا خرچہ آئے گا یہ تمام باتیں میں سٹیپ بے سٹیپ اور ضروری راکومنٹ کون سے ہوں گے جو لگتے ہیں لگنے چاہیے جو ایمپلائر مسنے کرے ورنہ آپ کی جوب اگر ہو بھی جائے تب بھی نہیں ہوتی یہ تمام چیزیں آپ کو بتانی ہے اس کے لئے آپ ہائی ڈیمانڈ بتانی ہے لیکن میں کوئی انفارم کر دوں پہلے ہی کہ میں ایک پروڈیٹ پر کام کر رہا ہوں اور میں نے آپ کو ایک سیریل دینی ہے پوری کے پوری جس میں ایسے تمام ویزے جس کے اندر آپ کی مستقل سکونت ہو جائے اس ملک کے اندر اور آپ کو اس کے لئے ورک ویزا کی ریکوارمنٹ نہ ہو مطلب آپ کسی کمپنی کے محتاج نہ ہو آپ کسی کمپنی کے لئے ویٹ نہ کر رہے ہو کہ وہ آپ کو ویزا دے گی تو آپ جائیں گے اس چیز تا کو بچانا ہے کیونکہ یہ شکایت آتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو جوب ہی نہیں مل رہی ہے اب اس کی ریزن یہ نہیں کہ جوب نہیں مل رہی ہے آپ کو اگر جوب نہیں مل رہی ہے کسی انڈیویجل جوب نہیں مل رہی ہے تو کسی بھی نہیں مل رہی جوب مل رہی ہیں مگر آپ کو ایک بات کا یقین جوب نہیں کرنا چاہتے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جوب حاصل کرنا ایک میرٹ بیس پروسیس ہے اس بات کو پاکستانی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے پاکستانی کا بلیو ریشو پہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ملک ہے جو گیٹ کھول دیتا ہے اور سب لوگ دوڑ کے اندر گھسن شروع کر دیتے ہیں تو میں بھی گھس جاؤں گا ایسا نہیں ہے ون بائی ون جائیں گے جو میرٹ پہ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی ملک بھی دنیا کا آپ کی معصوم اور ننی خواہشیں نہیں پوری کر رہا کہ آپ کا دل آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم ہاتھ تنگ ہو رہا ہے معیشت تنگ ہو رہی ہے مہنگائی ہو رہی ہے یا جو بھی آپ کہہتے ہیں تو میں بہار چلا جاؤں کوئی آپ کی خواہش نہیں پوری کر رہا اس کیلئے آپ کو ہومور کرنا پڑے گا اور ہومور سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور ٹھیک کرنے سے مراد اگر آپ نراز نہ ہوں تو اگین وہی کہہ رہا ہوں کہ سکل سیکھ لیں اپنے اوپر محنت کر لیں کچھ ایسا کام کریں کہ آپ کی دلچسپی جو ہے وہ نظر آئے کہ آپ واقعی میں باہر جانا چاہتے ہیں فلپینیوز کی طرح نیپالی کی طرح بنگلدیشیوں کی طرح انڈینز کی طرح آپ لوگ جانا چاہتے ہیں باہر ان کے لیے وہ لوگ ہومور کرتے ہیں وہ لوگ داخلہ لیتے ہیں یہاں پر ایسے بہت سارے ادارے ہیں امن فانڈیشن ہے سلانی ویلفائر ہے اپنے کتنے کتنے ادارے ہیں جو فری کورسز کرواتے ہیں تو آپ لوگوں میں سے کتنے ایس اینج انہوں نے اپروچ کر لیا فری کورسز کر رہيا سب لوگ انہوں نے فری بھیج دو فری کورسز کون کر رہا ہے یعنی اپنے اوپر کون محنت کر رہا ہے یہ پہلا سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ کو اپنے اپ سے کرنا چاہیے اس کے بعد پھر آپ ریشو اس کے بعد پھر آپ کیسر خان اس کے بعد پھر آپ ویزا آسان ہے یا مشکل یہ بحث کر سکتے ہیں ہم لوگ لیکزنبرگ میں اپلائے کرنے کے بعد اپلائے کیسے کرنا ہے بتا رہا ہوں لیکن اپلائے کرنے کے بعد اور ایک بونس بھی دوں گا اس وڈیو کے اندر آپ کے پاس چیز ہونی چاہیے آپ کی امپورٹ طرف سے وہ ہے اے ڈی ای 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 جو ہے ایجنسی فار دے ڈیویلپنٹ ہے اپروبل ہونی چاہیے تاکہ آپ وہاں پر کام کر سکیں بہت ضروری ہے کہ آپ وہاں پر ایلیگل نہیں ہو سکتے بہت ضروری ہے کہ آپ وہاں پر اپنے پوری ڈاکومنٹیشن کے ساتھ وہاں پر آپ کام کریں وہ کونسی فیلڈز ہیں ہم آپ کو ون کر کے بتا رہا ہوں جن لوگوں کے لیے وہاں پر بہت چام ہے اور پاکستان میں وہ ٹیلنٹ موجود ہے کیونکہ میں سی ویز آپ کے ریسیف کرتا ہوں اور جانتا ہوں سب سے نمبر ون پر جو فیلڈ ہے وہ ہے کانسٹرکشن فیلڈ ہے اور کانسٹرکشن کے اندر اگر آپ کھولیں گے تو اس کے اندر مطلب آپ دیکھئے سیکڑوں قسم کی جاب نکلتی ہیں جس میں ڈرائیور بھی کانسٹرکشن میں آ جاتا ہے جس میں مستری پلمبر کارپینٹر ویلڈر مطلب آپ کے مزدور لیور کوئی بھی نام آپ لے لیں یہ تمام کے تمام جو ہے وہ کانسٹرکشن میں آ جاتے ہیں ہر قسم کا آدمی جو ہے ایون کے اکاؤنٹ ایون کے مارکٹنگ کرنے والا یہ تمام کے تمام کانسٹرکشن فیلڈ سے یا اس کی کمپنی سے ریلیٹ کر جاتے ہیں اس کے بعد دوسری فیلڈ ہے آئی ٹی کی آئی ٹی بہت بڑی فیلڈ ہے آئی ٹی میں تو کوئی ملیمٹ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس ٹائم میں ایک آئی ٹی ٹیکنالوجی کی ذریعے آپ سے وہ خاطب ہوں آئی ٹی کے حساب سے ہی کوئی آپ کو ڈیل کیا جا رہا ہے فیزیکل میں آپ کے سامنے اس ٹیم بیٹھا ہوا نہیں ہوں آئی ٹی کی فیلڈ بہت بڑی ہے اس کے علاوہ ریسٹرانٹس کی فیلڈ اور ہوتیلز کی فیلڈ بہت بڑی ہے اور اس کے اندر جوبز کی کوئی لیمٹ نہیں ہے میں دنیا بھر میں جا بھی جاتا ہوں مجھے کوئی اور جوب ملے نہ ملے کانسٹرکشن میں اور ہوتیلز میں اور ریسٹرانٹ میں جوب نظر آ جاتی ہے ہاسپریلیٹی کی فیلڈ ہے ریسٹرانٹ میں آپ جائیں گے تو ہر قسم کی جوب وہاں پر اویلیبل ہے چاہے آپ کہ ککس کی بات کر بارے ہیں صفی کی بات کر رہے ہیں آپ صفائی leuke jako بات کر رہے ہیں لوگ ہم سے بھی کر سکتے ہیں آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں مسئلہ یہ نہیں کہ ہم سے کریں مسئلہ کہ کریں کچھ کریں تاکہ یہ انٹرس دونے کو نظر آئے کہ آپ یہ مجھے نہ کہیں اس طرح آپ مجھے بھی اکثر کہتے ہیں کہ جی سی وی میری آپ دیکھ لیں تعلیم میری پاس ہے نہیں تنی اور کورس میں نے کوئی کیا نہیں ہے سکل مجھے آتا نہیں ہے تو آپ میرے لئے کیا کر سکتے ہیں فاسٹ سے فاسٹ ایک ہفتے میں آپ مجھے کام بھیج سکتے ہیں تو یہ چیزیں یہ مناسب نہیں ہیں اس کے بعد کلینرز وہاں پر جو لیکزمبرک ہے وہاں پر کلینرز کی پوری کے پوری کمپنیز کام کر رہی ہوتی ہیں اور اگر آپ واقعی میں کبھی لیکزمبرک جائیں اور گھوم کر آئیں گے تو یہ ملک کلینگ کے اوپر کتنا بلیف رکھتا ہے یعنی کہ جس طرح آپ لوگ گھر یا میں گھر یا ہم گھر ہی رکھتے ویسے وہ یا اپنا محلہ نہیں رکھتے ویسے وہ اپنا ملک رکھتے ہیں کلینرز کی کمپنیز بہت ساری کام کرتی ہیں جو کہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں فیکٹری ورکرز بہت ڈیمانڈ ہے اور فیکٹری ورکرز جو ہیں وہ ملز این فیکٹری ورکرز کو شامل کر لیجئے یہاں پر آپ کو ایک ہی ساتھ آپ کو سینکڑ جوب مل جاتی ہیں اگر اگر نئی فیکٹری کھل جائے تو تعداد بڑھ سکتی ہے یہاں پر مختلف ٹیکنیکل کام سکلڈ انسکلڈ اور آپ پہ یہ ہے کہ لیبر اور ہر قسم کی جوب جو ہے وہ فیکٹری ورکرز میں محکم بھی جاتی ہے پھر انجینئرنگ میں آپ آ جائیں اس کے اندر بہت زیادہ جوب اتہ رہیں گے انجینئرنگ کے اندر سیویل انجینئیر میکینیکل انجینئیر انجینئوینگ کا پہشن کے اندر بہت ساری جوب آپ کو اندر آ جائیں گے اس کے بعد ہے اگری کلچر کے اندر بہت ساری جوب ہیں اور اگری کلچر کا جو وہاں پر فیڈل ہے وہ بہت بڑی ہے اس کے اندر آپ اگریکلچر کو جانتے ہیں فارمنگ کو جانتے ہیں تو آپ اس میں کام کر سکتے ہیں ٹریکٹری چلا سکتے ہیں آپ ٹیکنگ فود پیکنگ کر سکتے ہیں آپ جو بھی کام آپ کہتے ہیں اس میں کر سکتے ہیں آکاؤنٹنٹ کی جوب بہت زیادہ مل جاتی ہے آکاؤنٹنٹ ہر کمپنی کو چاہیے تو آکاؤنٹ کی فیل یہاں پر بہت بڑی ہے آپ کہتے ہیں کہ جوب نکالنے کہاں سے جوب نکالنے کے لیے سن لیجئے کہ لنکڈین اگین لنکڈین کی پروفائل بہت میٹر کرتی ہے اس کو وی آئی کی بنائی ہے اس کے علاوہ jobs.lu میں کوشش کروں گا کہ آ تو سن لو یا میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو یہ نیچے دے دوں آپ کے ڈسکرشن باکس کے اندر وہاں سے لے لینا اور اس کے علاوہ اگر سکرین پہ آجات کا قبول کر لینا میں دوبارہ نہیں ڈالوں گا workinlexemberg.lu اس کے علاوہ moviejobs.com indeed اس کے علاوہ glassdoor یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر آپ بہترین اپنا کام لے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو میں نے کہا کہ لینے کے بعد کرنا کیا ہوتا ہے کہ لینے کے بعد اگر آپ جوب لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو جو لیکزمبرگ ہے وہ آپ کو ایشو کرتی ہے آپ کی کمپنی ADEM جب وہ ایشو ہو جائے تو وہ پاکستان آئے گا پاکستان میں آپ کہیں گے ہم بیسی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہم بیسی نہیں ہے تو اس بات کو تو ہم بھی بتائیں نہیں ہے ہم بیسی تو پھر کیا کریں گے دو تین دو کافی طریقے ہیں آپ بیلجیم کے کانسلیٹ سے کروا لیں کام بیلجیم کر دے گی آپ کا کام اس کے علاوہ اگر آپ بیلجیم کے کانسلیٹ سے نہیں کرواتے کام آپ کے پاس جو قریب قریب کے آپشنز ہیں جس طرح نیپال ہے یا قریب جو ایران یا آپ کے قریب جو ملک ہیں ابودابی وہاں سے بھی ہم کرواتے ہیں ابودابی سے میں نے بہت کام کیا ہے تو ابودابی سے بھی کرا سکتے ہیں وہ تمام چیزیں کوئی مشکل نہیں ہیں لیکن اگر آپ پاکستان میں بیٹ کرانا چاہتے ہیں تو بیلجیم is an option for you اچھا یہاں پر میں آپ کے گوشت کو بار کر دوں میں نے آپ سے کہا کہ ہم self employment پر کام کر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو لیکزمبر کی ویڈیو میں صرف لیکزمبر قبر کروں گا بعد میں تمام لے کر رہا ہوں گا یہ دیکھئے لیکزمبر سیلف ایمپلائیڈ ورکر ٹھیک ہے کیا آپ غیر ایئو ممبر ہیں یعنی کہ آپ ایشین ہیں آپ افریکن ہیں آپ جو بھی ہیں لیکن آپ یورپی انیٹ کے بندے نہیں ہیں تو you can find information below on the condition to fulfill procedure to follow اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کی دیوی معلومات یہ آپ کے پاس ہے یہ آپ کو میں لنک دے دوں گا شیئر کر لوں گا آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے لیکن اگر میں لنک نہ دوں یا آپ نہ پڑھ سکیں ہم miss کر دیں تو پھر آپ نے لکھنا ہے کہ لیکزمبر سیلف ایمپلائیڈ ورکر گوگل کو لکھ دینا گوگل کھول دے گا immigration portal.ae europe.eu لیکزمبرگ سیلف ایمپلائیڈ کی سائٹ سے ہی کھل جاتا ہے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ conditions to carry out professional activity as self-employed سیلف ایمپلائیڈ کے اندر آپ کو وہاں پر پی آر ملتی ہے پاکستان سے آپ پی آر لے کے جائیں گے you must obtain a resident permit for a purpose of self-employed and visa if necessary بھی تچاہیئے ہم کو تو ہم دو چیزیں اپلائی کریں گے پاکستان سے ایک پی آر اپلائی کریں گے اور ایک ہم residency اپلائی کریں گے جس کے بعد ہم وہاں پر رہ کر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم وہاں پر self-employed سیلف ایمپلائیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام خود کرتے ہیں آپ کو company hire نہیں کر رہی بلکہ آپ نے اپنے آپ کو خود ہی hire کر لیا ہے اور جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں پر آپ کو کرنا ہے یہاں پر جو چیز ضرورت ہے وہ تھوڑھ سا میں آپ کو زیادہ detail میں نہیں جاؤں گا کیونکہ time بہت زیادہ ہو گیا ہے تو procedure دیا گیا ہے پورا کا پورا اس کو اپڑھ لیجئے گا resident permit کے حوالے سے اپنا اپلائی کرنا ہے establishment permit بھی الگ ملتا ہے company کر اپنا if you are setting up a company you must also obtain an establishment permit and will need authorization from concern department سے تو آپ کیا کرنا ہے کہ اگر company بنانی ہے تو اس کے بھی الگ آپ کو set up بنانا پڑے گا اور اگر آپ self-employed کرنا چاہرے ہیں تو ضروری نہیں ہے ویزا لینا پڑے گا آپ کو اس کے علاوہ پوری recommendation ہے وہ یہاں پر checklist ہے روک کے دیکھ لینا ورنہ پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں certification of full copy of passport ہے یعنی کہ passport کو بھی بھیج نہیں ہے اس کو certified کرنا ہے attest کرنا ہے پوری کی پوری photocopy کو اس کے علاوہ پوری certificate ہے اس کے علاوہ CV ہے business financing plan ہے آپ کیوں سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں کیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کے کتنی investment آئے گی آپ کیسے کروگے تمام چیزیں اس کو کہتے ہیں business plan وہ دینا ہے proof of applicant if necessary economic resource کرنے ہیں کہاں سے پیسہ آئے گا کتنا پیسہ آئے گا کیونکہ جو میں ابھی کام کر رہا ہوں project کی اوپرا کوئی نظر کر دوں اس کے اندر میں شروع کر رہا ہوں تقریبا تقریبا پچیس ہزار یورو کے آس پاس سے کیونکہ پہلے یہ کام ہوتا تھا تقریبا تقریبا ڈھائی لاکھ تین لاکھ یورو تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے انریالیسٹک ہے اتنے پیسے ہوں تو بندہ پاکستان کام کر لے ٹھیک ہے آپ کی بات بھی صحیح ہے آپ پاکستان میں کام کریں اور آپ بہت ترکھی کریں گے لیکن اگر بیس پچیس ہزار سے شروع ہو جائے تو نتنگ لائک اٹ بکوز اٹ نوٹ میٹر کہ پاکستان میں آپ کاروبار کریں گے پاکستان میں بڑے کاروبار کرنے والے بھی تو باہر ہی جا رہے ہیں تو لہٰذا جو آپ بعد میں کاروبار کریں گے اور پھر آپ اپنے آپ کو بنائیں گے تو جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ باہر پرائے کر لیتے ہیں باہر کاروبار کو زیادہ پروفیٹبل کر لیں گے تو یہاں پر وہ لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کو شفٹ بھی کر سکتے ہیں یہ تمام اوکشن آویلیبل ہیں ڈیوریشن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے ڈیوریشن آف ویلیڈی آف ور پرمٹ ایکسینڈبل ہوتا ہے اپیل کر سکتے ہیں یہ پوری تفصیل اگر آپ کلک کرتے جائیں گے تو کھلتی جائے گی رائٹس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتایا جائے گا موبلیڈی کے حوالے سے اور لنکس کے حوالے سے یہ تمام معلومات آپ کو مل جائے گی تو آپ تو کونس کا میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ پچیس تیس ہزار یورو سے بھی اپنا کاروبار کا آفاظ کر سکتے ہیں وہ الک بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان منز سے وہاں چلے گئے ہیں ورک ویزا پہ انہوں نے جو کاروبار شروع کیا وہ جو دس دار سے بھی کر لیا اس سے کم بھی کر لیا تو وہ وہی پہ ہو سکتا ہے وہ والا جو خرچہ ہے وہ والا جو پیسہ ہے وہ والا جو طریقہ ہے وہ وہی پہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ ہوں اور آپ مجھ سے وہاں ملیں تو میں بھی کروا دوں گا بلکہ میں کیا ملوں گا آپ خود کر سکتے ہیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ کسی ہوتل سے کسی کاروبار سے ایک سپیس لے لیں چھوٹی سی سپیس لے لیں اور آپ موبائل شاک کھڑی کر دیں ماں پر آپ کچھ بھی کر لیں کوئی مشکل نہیں ہے کسی سے کانٹریکٹ کر لیں کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ تو دس دار کہہ رہے ہیں میں تو فری میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ فری میں بھی کاروبار کر سکتے ہیں کوئی بڑے بات نہیں ہے لیکن اگر آپ پر بس دماغ چل رہا ہو تو دماغ چلنا بڑا ضروری ہے اگری ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ حافظ